اس میں سائیکلوٹومک فیلڈز کا ٹاپک ہے اس سے پہلے ہم سائیکلوٹومک پولینومیل کی ڈیفینیشن دیکھ چکے ہیں اور اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے سائیکلوٹومک فیلڈ کے ریلیٹڈ بھی کیا تھا سائیکلوٹومک فیلڈ کہاں پہ ہم نے ڈسکس کیا تھا یاد ہے کسی کو یہ ہم نے کیا تھا ریڈیو سیبیلٹی ڈسکس کی ارڈیو سیبیلٹی میں ریڈیو سیبیلٹی والے ٹاپک میں ہم نے کیا تھا اس کی پراپر ہم نے ڈیفینیشن کی تھی پھر ہم نے پراپر اس کا پروف بھی کیا تھا اس چیز کا ہم نے پروف کیا تھا کہ یہ ارڈیو سیبل ہے تھرو آئیزن سٹائنز کرائٹیریہ کو یوز کرتے ہوئے ہم نے اس کا پروف کیا تھا اگر آپ کو نہیں یاد تو اس کو آپ نے خود ایک دفعہ ڈیوائز کر لینا ہے اچھا سائیکل آٹومک فیلڈ ہوتی کیا ہے ایک دفعہ اس کی ہم ڈیفینیشن اوورویو کرنے لگے ہیں let p be an odd prime p کیا ہونا چاہیے کوئی بھی odd prime who means to نہیں ہو سکتا let p be an odd prime then آئیزن سٹائنز ارڈیو سیبلیٹی کرائٹیریہ shows that the polynomial کہ یہ جو آپ کے پاس جو polynomial بنتی ہے یہ کیا ہے irreducible آئیزن سٹائنز ارڈیو سیبلیٹی کرائٹیریہ کیا تھا کہ اگر آپ کے پاس کوئی بھی اس فارم کی polynomial ہے جس میں سے آپ نے کوئی minimum prime p ایسا لے لیا ہے جو سارے کے سارے coefficients کو ڈیوائیڈ کر رہے ہیں except leading coefficient leading coefficient اس فارم میں اگر ہم دیکھیں تو وہ a p ہے اس کو ڈیوائیڈ نہیں کرتا اور اگر آپ a not square کریں تو وہ p کو ڈیوائیڈ کرتا ہے یا نہیں کرتا میرے خیال میں نہیں کرتا تھا ٹھیک ہے اس طرح کی یہ تین چار conditions تھیں جن کو satisfy کرتا ہوا آئیزن سٹائنز کرائٹیریہ تھا ہمارے پاس اس کو use کرتے ہوئے ہم already یہ previous lecture میں یہ complete proof ہم نے کیا ہو ہے کہ 5 of x جو ہے x power p minus 1 اور پھر ایک power کم کرتے جائیں پھر کم کرتے جائیں add the end plus 1 یہ کیا ہے یہ cyclotomic polynomial ہے اس میں p پہ کیا condition ہے p odd ہونا چاہیے فار سپوس اگر ہم p کو 7 لے لیتے ہیں تو یہ polynomial ہمارے پاس آئے گی 5 of x is equal to x power p minus 1 6 آگیا plus x power 5 plus and so on چلیں پورا لکھی لیتے ہیں ہم ہم یہاں پہ x power 4 plus x power 3 plus x power 2 plus x power 0 ہے جو کہ 1 کے equal ہوتا ہے تو یہ والی polynomial اس کو آپ نے چیک کیے بغیر direct ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ کیا ہے یہ ہمارے پاس ہے سائیکلو ٹومک پولینومیل سائیکلو ٹومک پولینومیل اور ہم نے یہ ڈیٹیل میں کیا ہوا ہے کہ یہ ہمارے پاس irreducible ہوتی ہے تو اس لیے آپ کے پاس کوئی بھی اس فارم کی پولینومیل آجائے ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ direct ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ پولینومیل جو ہے یہ irreducible ہے through Eisenstein's irreducibility criteria ڈسکس کر چکے ہیں ڈسکس کر چکے ہیں ڈسکس کر چکے ہیں ہمارے پاس is irreducible over r یہ کس پہ irreducible ہے r پہ hence for any root x i of phi of x the field r of x i جب ہم نے extension کی بات کی تھی extension of some field کی بات کی تھی تو ہم نے کہا تھا کہ اگر f کوئی field ہے f اگر ہمارے پاس کوئی field ہے اور k کو ہم extension کہیں گے extension کس فارم میں کہیں گے اگر ایک algebraic number alpha exist کرتا ہے کہ ہم f of alpha کو k کے equal لکھ دیں ایسے ہم نے definition کی تھی اب دیکھیں اس فارم میں ہمارے پاس ہم نے alpha کی جگہ پہ کیا کہہ دیا کہ suppose ہمارے پاس x i اس کا ایک root ہے x i اس کا ایک root ہے جب اس کا root x i ہے تو ہم نے کہہ دیا کہ r of x i جو ہے وہ بھی ایک field بنے گی کیونکہ ہمیں پتہ تھا کہ f of alpha جو ہے وہ بھی ایک field بنتی ہے اس case میں ہم over r ڈسکس کرنے ہیں r ایک field ہوتی ہے r of x i بھی field بنے گی اب اس field کی ڈگری کیا ہوگی p-1 ہوگی کیونکہ highest power جو ہے وہ variable کی p-1 ہے تو اس لئے اس کی ڈگری بھی p-1 ہوگی ٹھیک ہے اس کی ڈگری p-1 ہوگی کس طرح ہوگی highest power ہمارے پاس p-1 ہے r of x i is called is called the cyclotomic field and it is denoted by k-p k اور سبسکرپٹ میں p اس کو کیا کہتے ہیں cyclotomic field کہتے ہیں اب جب یہ polynomial ہے اس کے جو بھی ہمارے پاس roots آئیں گے roots کو ہم zeros بھی کہتے ہیں zeros of that polynomial جو اس کے roots ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس zeros بھی ان کو کہتے ہیں جس طرح سے اگر ہم اگزامپل لیں کہ آپ کے پاس کوئی بھی polynomial ہے polynomial ہے آپ کے پاس p of x is equal to x minus 2 اس کا root کیا ہوگا x is equal to 2 x is equal to 2 اس کا root ہے اگر آپ اس میں replace کرتے ہیں تو 2 minus 2 is equal to 0 تو بیسیکل یہ ہمیں 0 دیتا ہے تو اس لئے ہم اس کو 0 بھی کہتے ہیں اس polynomial کا اب دیکھیں note that the zeros of phi of x is equal to x power p minus 1 and so on plus 1 آپ کو پتہ تھا اس form کی جو polynomial ہے اس کی یہ second representation بھی ہوتی ہے اس کو ہم x power p minus 1 over x minus 1 is equal to آپ نے پڑھا تھا phi p of x یہ cyclotomic cyclotomic polynomial کو لکھنے کا ایک یہ بھی وے تھا جس کو ہم نے already بھی ڈسکس کیا ہوئے یہ ہی اس نے یہاں پہ اس کی second اس جگہ پہ اس نے second representation اس کی یہی والی لکھی ہے اب ہم نے ایک definition کی تھی conjugates کی اچھا اس کے بارے میں اس سے پہلے یہ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے are the path roots of unity آپ نے پڑھا ہوگا third root of unity and the roots of unity اسی طرح سے اس کو ہم کہتے ہیں fifth roots of unity یہ جو اس کے roots ہوتے ہیں وہ basically fifth roots of unity ہوتے ہیں اب conjugates کی definition ہم نے کی تھی کہ اگر ایک ہمارے پاس solution ہے کسی polynomial کا کسی polynomial کا اگر alpha solution ہے اس کے علاوہ اس کے باقی جو solutions ہیں alpha i's تو ہم کہتے تھے یہ سارے کے سارے alpha i's جو ہیں وہ اس alpha کے کیا کہلاتے ہیں conjugate کہلاتے ہیں ہوتے وہ سارے solutions ہیں ہم کو یہ ایک solution یہاں پہ لے لیتے ہیں باقی جتنے بھی solutions ہوتے ہیں اگر second degree کی polynomial ہے تو آپ کو پتہ ہے اس کے two solutions ہوں گے تو ایک اگر آپ نے یہاں پہ لے لیا ہے تو second والا اس کا conjugate ہوگا اور جو اگر آپ second والے کو یہاں پہ لے لیں تو first والا اس کا conjugate ہوگا آپ نے پڑھا ہوا ہے کہ even third roots of unity cube roots of unity ان کو آپ نے پڑھا ہوا ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے conjugate ہوتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح سے جو باقی بھی roots ہیں وہ بھی اسی sense میں وہ conjugate بھی اسی definition کے according تھی تب ہمیں یہ definition نہیں پتہ تھی لیکن اب آپ کو definition پتہ لگ گئی ہے وہ اسی definition یہ والی وہاں پہ بھی applicable ہو سکتی ہے ٹھیک ہے تو ایک root ہم نے یہ کہہ دیا کہ اس کا ایک root exi ہے the conjugate of exi are these roots تو اس کے باقی جتنے بھی roots ہوں گے وہ ہمارے پاس اس کے conjugate کہلائیں گے اب اگر ہم اس کی basis کی بات کریں تو basis میں one include ہوتا ہے اور اس کے علاوہ exi ہم نے ایک root کہا تھا exi square کہا تھا and so on exi power p-1 ہم نے کہا تھا polynomial کی degree p-1 ہے لیکن یہاں پہ دیکھیں one ہم نے ایک element کو separate کیا ہوا ہے exi power 0 اس کو آپ کہہ سکتے ہیں باقی elements جو ہوں گے وہ definitely p-2 ہوں گے تو آپ نے اس p-2 میں confused نہیں ہونا یہ کیا ہیں یہ basis ہیں cyclotomic field کی basis کی definition ہم نے previous lecture میں کی ہے جہاں پہ آپ نے unique factorization domain وغیرہ دیکھیں اوکے اب ہے the discriminant of the cyclotomic field k-p discriminant اس میں کس کے equal ہوتا ہے discriminant کس کے equal ہوتا ہے جو بھی ہم نے کہا تھا کہ اس کی basis ہمارے پاس یہ ہیں پہلے ہم اس کی ضرور discriminant کی definition تھوڑی سی دیکھ لیں ہم نے کہا تھا کہ یہ basis ہیں ابھی ہم پیچھے ڈسکس کر کے ہیں جو discriminant کا sign ہوتا ہے اس کو اس طرح سے لکھتے ہیں ڈل ٹھیک ہے اس طرح سے ہم نے لکھ لیا ساری کی ساری جو basis elements ہیں ان کے ساتھ ہم نے attach کر دیا اب اس کو ہم نے expand کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے basically جو discriminant ہوتا ہے وہ determinant ہی ہوتا ہے تو عام usual case میں بھی ہم جب determinant find out کرتے ہیں تو ہم absolute value لیتے ہیں تو یہاں پہ ہم اس کو discriminant کہیں گے اور اس کو لکھنے کا specific way ہے وہ کس طرح سے لکھیں گے پہلے ہم one لکھ لیا پھر سارے جتنے بھی اس کے roots ہیں ان سب کو first row میں لکھ دیا ٹھیک ہے اس کے بعد ان کے squares کو second row میں لکھ دیا اب یہ دیکھیں پی مائنس 2 یہ جو first element یہ ہے second element یہ ہے تو ایک column میں یہ آگیا دوسرے میں یہ آگیا اسی طرح سے چلتے چلتے یہ کتنے elements ہیں پی مائنس 2 ہیں تو last element جو ہے وہ ہمارے پاس پی مائنس 2 ہے ٹھیک ہے last element ہمارے پاس پی مائنس 2 ہے اسی طرح سے یہ first row تھی تو اس لئے پی مائنس 2 کے ساتھ one one آتا گیا اب اگر ہم نے second row میں move کرنا ہے تو second row کے لئے ہم نے کیا کرنا ہے سب کا square لے لینا ہے سب کے ساتھ power جو ہے وہ 2 لگاتے جانا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ اس کا 2 square اگر آپ کریں گے تو وہ ہی رہ جائے گا اس کے ساتھ two لگا دیا اور یہ پی مائنس 2 سب کے ساتھ سیم رہے گا ساتھ میں two آ گیا اسی طرح سے جب آپ اس والے place پہ پہنچے تو اس میں number of rows جو ہیں وہ پی مائنس 1 ہے تو ہم نے کیا کیا کہ سب کے ساتھ جو ہے اس کی powers پی مائنس 1 لیتے گئے اور لاسٹ والی کے ساتھ number of rows اور number of columns آپ کو پتہ ہے کہ اگر two by two کا matrix ہو پہلی entry 1 1 ہوتی ہے اگلی 1 2 second value 2 1 اور 2 2 اس کے ساتھ a's بھی آپ لگا سکتے ہیں a یہاں پہ یہاں پہ ٹھیک ہے اس کی absolute value ہوتی ہے یہ کتنے order کا ہوتا ہے order 2 کا یا پھر اس کو order two by two کا بھی کہہ سکتے ہیں two by two کا کیا مطلب ہوتا ہے number of rows into number of columns تو یہاں پہ یہ دیکھیں یہاں پہ جب a two by two کی بات ہو رہی ہے تو number of rows جتنے total number of rows ہیں جتنے total number of columns ہیں تو یہاں پہ پی مائنس 1 جو ہے اس کی number of rows کہ لائیں گی same اسی pattern پہ پی مائنس 2 جو ہے وہ اس کے number of columns ہوں گے یہ discriminant کی یہی definition بھی تھی اور اسی طرح سے ہم اس کو expand کرتے ہیں basically اگر integral basis کو اس form میں لکھ کے ہم اس کو expand کریں تو وہ ہمارے پاس discriminant generate کرتا ہے اب اس کو لکھنے کا ایک اور way بھی ہوتا ہے ہمارے پاس کہ ہم اس کو لکھ دیں اس form میں لکھ دیں ٹھیک ہے یہ definition ہے ابھی تک اس کی definition چل رہی ہے یہاں سے one x i x i square x i one square and so on x i one بھی کہہ سکتے ہیں یا پھر آپ indices کو change بھی کر سکتے ہیں p minus 2 form integral basis for kp therefore discriminant of the field is تو اس کا field کا یہ discriminant ہوگا آپ دیکھیں یہ discriminant ہے تو اس کو اگر آپ product کی form میں لکھیں تو ہم اس کو لکھ سکتے ہیں x i power i minus x i power j دونوں کا difference لیا اور اس سارے کا square کرتے گئے یہاں پہ آپ نے ایک point note نہیں کیا کہ یہ سارے کے سارے determinant کا square ہے تو یہ square ہم نے یہاں پہ بھی لکھ دیا تو means یہاں پہ جو دو conjugate ہم نے لے لئے ایک ہم نے x i لیا second والا x i j لیا دونوں کا difference کیا اس کا square کر دیا اب i j کو جب آپ different variation دیں گے تو بیسیکلی یہ کیا بن جائیں گے آپ کے پاس different factors آتے جائیں گے جب different factors آتے جائیں گے تو ان کو جب ہم نے combine کرنا ہے تو اس کے لئے ہم product کا sign use کرتے ہیں اور وہ جو i اور j کی variation کیا ہوگی اس کے بارے میں ہے کہ i جو ہے وہ j سے چھوٹا ہوگا means first place پہ جو i ہے وہ second والے سے چھوٹا ہوگا اور دونوں کیا ہوں گے one سے greater ہوں گے minimum ان کی value کیا ہوگی one ہوگی اور final جو ان کی value ہوگی وہ p minus one ہوگی ٹھیک ہے اب ہم چلتے ہیں اپنے proof کی طرف یہ discriminant کی ابھی تک ہم نے discriminant کی definition دیکھی ہے اگر آپ کو definition آ جائے تو آپ نے ایسے ہی کرنا ہے اور discriminant کس پہ apply ہوتا ہے integral basis پہ apply ہوتا ہے اس case میں ہم نے دیکھا اب دیکھیں ہمارا target کیا ہے ہمارا target یہ ہے کہ ہم نے کہنا ہے کہ discriminant of the cyclotomic field kp جس کو ہم نے kp سے denote کیا تھا اس کا جو discriminant ہے ہمارے پاس یہ والا ہے اب اس کو proof کرنے کے لیے ہم دو تین main ہمارے steps ہوں گے main جو ہمارے steps ہوں گے procedure کے وہ دو سے تین ہوں گے باقی جو ہیں انہی steps کی simplifications ہوں گی تو آپ نے steps کو یاد رکھنا ہے باقی آپ کی simplifications تو آپ کر ہی سکتے ہیں اس کا اگر آپ step 1 کی بات کریں step 1 کیا ہوگا ہمارے پاس یہ discriminant ہے اس کا ہم نے یہ show کرنا ہے یہ جو discriminant ہے یہ کس کے equal ہے یہ اس کے equal ہے ہم نے یہی show کرنا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ ہم نے یہ show کرنا ہے the discriminant of the cyclotomic field kp is this لیکن ہمیں جو discriminant کی definition پتہ ہے وہ یہ ہے جو ابھی ہم نے discuss کی ہے تو it means ہم نے اس definition کو اور ان دونوں کو آپس میں equate کر دینا ہے اس کو اور جو ہمارے پاس جو ہم نے proof کرنا ہے دونوں کو ہم کیا کر دیں گے equate کر دیں گے تو ہمارا required answer ہمارے پاس آ جائے گا تو اس کے لئے پہلا step دیکھیں پہلا step کیا ہے ہمارے پاس since ex i جتنے بھی ہیں ہمارے پاس up to power p minus 1 ابھی ہم نے start میں ڈسکس کیا تھا کہ یہ جو ہیں یہ پی تھوٹس آف یونٹی ہیں تو ہم نے وہی لکھ لیا جو ہمارے پاس information تھی ہم نے اسی کو utilize کرتے وہ اپنے target تک پہنچنا ہے since ex i جو ہیں power p minus 1 are all the primitive پی تھوٹس آف یونٹی off this polynomial اس پولینومیل کے یہ بھی ہمیں پتہ ہے یہ standard form cyclotomic polynomial کی so we have x power p minus 1 over x minus 1 اس کو لکھنے کا یہ ایک second way تھا اس کو ہم لکھ سکتے تھے x power p minus 1 over x minus 1 یہ آپس میں equal ہی ہوتے ہیں is equal to this ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ جو polynomial ہے اس کو اگر ہم اس کے roots کی form میں لکھیں تو ہم اس form میں لکھ سکتے ہیں اس form میں ہم اس کو لکھ سکتے ہیں کیوں لکھ سکتے ہیں کیونکہ جو بھی اس کا root آتا ہے جس طرح اگر ہم polynomial کو دیکھیں x square x square minus 2 کو دیکھیں تو اس کے جو factors آئیں گے وہ minus 4 کر لیتے ہیں تاکہ ہم square root میں نہ جائیں x square minus 4 کو اگر ہم دیکھیں تو یہ x minus 2 آتا ہے یہ x plus 2 آتا ہے دیکھیں variable اگر second degree کی polynomial variable تو start میں same ہے فرق کہاں پہ آ رہا ہے اس کے roots پہ فرق آ رہا ہے تو ہم نے کیا لکھ دیا x minus x i whole square لکھ دیا i from 1 to p minus 1 ٹھیک ہے یہ ایک ہی بات ہے یہ جو ہم نے product کی form میں لکھا ہے یہ basically ہم نے اس کے roots کی form میں جو اس کے solutions آئیں گے جو اس کے zeros آئیں گے x i is ابھی ہم نے کہا یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ x i کے conjugate means اس کے solutions ہیں next یہ first step ابھی چل رہا ہے آپ step by step کریں آپ کے لئے easy ہو جائے گا first step ابھی تک یہ چل رہا ہے کہ ہم نے اس کو اس کی roots کی form میں لکھ دیا اور یہ اس کی second form میں لکھ دیا اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے differentiating both sides derivative لے لینا ہے دونوں sides with respect to x a ki variable ہمارے پاس involved ہے تو ہم اسی کے with respect to لے لیں گے اب derivative لینا آپ کو آتا ہے یہ left side پہ کون سا rule apply ہوگا ہوں گا پی کوشنٹ رول apply ہوگا کس طرح سے apply ہوگا x-1 whole square اوپر اس کا derivative لیں گے وہ derivative ہمارے پاس کس کے equal آئے گا over والے کا square over as it is پھر اوپر والے کا derivative ڈیریویٹیو اس والے پہ x-1 مائنس ون پے ہم نے پاور roll apply کی ہے ڈیس میں ٹھیک ہے p-1 جس پر here eo 1 اچھا یہاں پہ یہ دیکھیں یہ چھوٹی سے یہاں پہ ís تے Jacob آپ کو اے اللہ ہوا نظر آ رہا ہے حالانکہ یہ اس کی جو سٹینڈرڈ فارم ہے وہ میں نے بھی آپ کو بتائی وہ تھی وہ ہمارے پاس تھی ایکس پاور پی مائنس ون مائنس ون اس کے ساتھ ہے مائنس ون ایکس پاور پی مائنس ون اوور ایکس مائنس ون ہم اس کا ڈیریویٹیو لے رہے ہیں یہ سارے کا سارا پاور میں شو ہو رہا ہے آپ نے اس کو کنسیڈر نہیں کرنا اچھا اس کا ڈیریویٹیو لے رہے ہیں اوور والے کا سکیر اوور والا ایز اوپر والے کا ڈیریویٹیو تو یہاں پہ اب اب اگر آپ پاور رول اپلائے کریں گے تو پی پہلے آ جائے گا ایکس کی پاور پی مائنس ون فردر ڈیریویٹیو ایکس کا ون آئے گا پھر اس کے بعد مائنس یہ والا ہم نے ایز ایٹیوز یہاں پہ لکھ دیا اور اوور والے کا اب ہم نے ڈیریویٹیو لینا ہے دیٹیز ایکس مائنس ون تو ون آ جائے گا ٹھیک ہے اسی طرح سے رائٹ ہینڈ سائیڈ پہ بھی ہم نے ڈیریویٹیو لینا ہے چاہے تو آپ ٹرم بائی ٹرم کیلکولیٹ کر لیں یا پھر یہ جو ہم نے اس کی جو جنرل فارم لکھی تھی وہ ہم نے اسی لیے لکھی تھی کہ ہمارے لیے ڈیریویٹیو لینے میں آسانی ہو بجائے اس کے کہ ہم ٹرم بائی ٹرم ڈیریویٹیو لیں ہم اوورال لے لیتے ہیں اب دیکھیں یہ کیا ہو جائے گا ایکس ایکس مائنس ایکس آئی آئی ٹھیک ہے اور یہ پروڈکٹ بھی ایز ایز رہی لیکن دونوں پہ کیا کنڈیشن لگ گئی آئی جو ہے وہ جے کے ایکول نہیں ہوگا اور یہ پی مائنس ون اب دیکھیں جب ہم اس کا ڈیریویٹیو کیلکولیٹ کریں گے تو آپ کو پتہ ہے یہ فیکٹرز تھے ہمارے پاس اگر ہم اس کو دو فیکٹرز میں ایکسپینڈ کریں تو جس طرح بھی ہم نے ایکسپل بھی کی ایک ہمارے پاس ایکس مائنس 2 آگا دوسرا ایکس پلس 2 دیں آپ اسکر دیریویٹیو لیں تو ہمارے پاس کیا اپلائے ہوتا ہے پروڈکٹ رول اپلائے ہوتا ہے جب پروڈکٹ رول اپلائے ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں فرسٹفانکشن ایز ٹکڈکڈڈ کار Welcome Weedive with Respect To Weed ایکس پلس شیکنڈ فانکشن ایز ایسٹ کیا ہفرارم فرسٹ کا اگر آپ نے کلکولیٹ کرنا ہے دونوں فنکشن آف ایکس ہیں دونوں کی پروڈکٹ کا ہم نے ڈیریویٹیو کلکولیٹ کرنا ہے تھا پروڈکٹ کا ڈیریویٹیو لیکن انوالو کیا ہو رہا ہے آپ کے پاس سمیشن انوالو ہو رہا ہے تو اس لیے ہم نے پروڈکٹ کے ڈیریویٹیو کے ساتھ باہر سمیشن کا سائن لگا دیئے یہ تو ابھی ٹو ٹرمز تک ہم لے دیئے ہیں اگر ہمارے پاس زیادہ ٹرمز کی ہوتی ہیں تو پھر اس کے اکارڈنگ بھی ہمارے پاس آپ کو پتا ہے اگر ٹرمز کا لیتے ہیں دو سمیشن سائن آ جاتے ہیں اسی طرح سے آپ کے پاس سمیشن سائن آتے ہیں ایڈیشن جب ان کے درمیان میں لگاتے ہیں تو اس کو ہم سب کو اکٹھا کرنے کے لیے سمیشن کا سائن یوز کرتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے سمیشن بھی لکھ دیا پروڈکٹ کے ساتھ ساتھ ایک اور سائن انوال ہوتا ہو آپ کو نظر آ رہا ہے that is submission اس کو sigma ویسے اس کو پڑھتے ہیں sigma آپ نے پڑھا ہوگا چھوٹی classes میں یہ submission کے لیے یوز ہوتا ہے لیکن ہم اس کو submission بھی کہہ لیتے ہیں j from 1 to p minus 1 یہ ہو گیا ہمارے پاس سیکنڈ سٹیپ کیا ہے taking x is equal to x i i and noting that یا پھر اس کو simplify کر لیں ہم نے کیا کرنا ہے x کو x i i کے equal replace کرنا ہے کس میں replace کرنا ہے ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں جو ابھی ہم نے derivative calculate کیا ہے جو کہ ہمارے پاس یہ والا اس کا derivative آیا ہے اس میں جہاں جہاں پہ آپ کو جہاں جہاں پہ آپ کو x نظر آ رہا ہے وہاں وہاں پہ آپ نے x i i replace کر دینا تو یہاں پہ دیکھیں یہ پہلے والا آپ کے پاس x تھا آپ نے x i i لکھ دیا سیکنڈ والا آپ کے پاس یہ x تھا تو x i power p minus 1 ہو جائے گی minus x i power p minus 1 اور اسی طرح سے باقی یہاں پہ بھی x i ہے تو x i power i ہو جائے گی یہ جو بھی آپ نے x i اس کی جگہ پہ replace کر دینا ہے باقی جو steps ہیں وہ بھی اسی پہ apply ہوں گے taking x is equal to x i i and noting that اسی طرح سے ہم نے یہ سارا لکھ دیا آپ دیکھیں جب آپ نے یہاں پہ x i i لکھا تو یہ چیز یہاں پہ کس طرح سے آ گئی اب بھی ہم دیکھ لیتے ہیں 1 minus 1 کیسے آیا یہاں پہ اب یہ دیکھیں x کی جگہ پہ آپ نے کیا لکھنا تھا x i i minus 1 لکھنا تھا اور x i x i p minus 1 ہم نے کیا کہا تھا اس کی جو ہے وہ p minus 1 تک اس کی integral basis ہیں اور ایک ہمارے پاس 1 involved تھا جس طرح ہم order کی بات کرتے تھے اس کو کیا کیا تھا ہم نے p minus اس کو p th roots of unity ہم نے کہا تھا جب ہم nth root of unity کی بات کرتے تھے وہ ہمیشہ 1 کے equal ہوتا تھا یہاں پھر اگر آپ order کی بات کریں جب بھی ہم cyclic group لکھتے تھے تو ہم نے 1 لکھ دیا x i لکھ دیا x i square and so on ہم لکھتے تھے x i power p minus 1 اگر آپ نے لکھا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے اگر order p کا ہے تو it means اس کی power p ہمارے پاس x i power p جو ہے وہ کس کے equal ہوگی 1 کے ہی equal ہوگی تو یہاں پہ x i power p آ گیا تھا تو it means یہ ہمارے پاس 1 کے equal ہوگی تو یہاں پہ 1 minus 1 جو ہے وہ دونوں cancel out ہو جائیں گے اور وہ 0 ہو جائے گا it means یہی والی ایک term رہ جائے گی ہمارے پاس ok next دیکھتے ہیں taking x is equal to x i and noting that x i power i minus 1 اور یہ سارا کچھ ویسے ہی ہم نے کر دیا اور باقی جو ہے یہاں پہ 1 minus 1 0 ہو جائے گا right side پہ x i ہم نے لکھ دیا ok اور یہاں پہ product آ گیا ٹھیک ہے اب اس کو ہم نے further simplify کرنا ہے ایک دیکھیں یہ والی جو factor ہے اس سے cancel ہو جائے گا باقی p into x i power j into p minus 1 over x i power j minus 1 یہ ہم نے دونوں کو dismission کہا گیا ہاں جی dismission کہا گیا کوئی بتائے گا کہاں گیا submission یہاں پہ product j from 1 to p minus 1 ہم نے کیا کیا x i کی جگہ پہ x i i replace کرنا تھا تو دیکھیں باقی سارے جو ہیں ایک دفعہ تو ہمارے پاس x کی جگہ پہ x i i آ گیا تو جو second والے کے ساتھ جو جو match ہوتا جائے گا وہ تو zero ہوتا جائے گا zero ہوتا جائے گا نا اگر یہ match ہو جائیں آپس میں same factor آپ کے آپس میں آجیں 2 minus 2 0 ہو کے وہ ختم ہو گیا اسی طرح سے باقی سارے بھی ختم ہو جائیں گے جسٹ ایک ہی factor آپ کے پاس رہ جائے گا تو اس لیے یہاں سے submission sign vanish ہو گیا سمجھ آئیے آپ کو تھوڑی 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 زیادہ زیادہ توجہ دیں زیادہ زیادہ آپ کو سمجھ آئے اچھا چلیں اس کو بعد میں اگین اس پر discussion کر لیتے ہیں ابھی time ذرا کم ہے تو بعد میں دوبارہ بھی میں آپ کو بتا دیتے ہیں اچھا پہلے یہ دیکھ لیں بعد میں پھر باقی باتیں کرتے ہیں product جو ہے اس کو ہم نے اس form میں لکھ دیا اس کو simplify کر دیا تو ہمارے پاس یہ آگیا سٹیپ 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 دونوں ہاں ہم نے اس کا مائنس مائنس اگز آئی آئی اسی لیے تو ہم submission کو بھی وینش کرتے جا رہے ہیں کیونکہ ہمیں discriminant کی جو definition ہے وہ ہمیں پتہ وہ product کی form میں تھی تو last میں ہم دونوں کو equate کرتے جائیں بیٹا ابھی تو میں نے بتایا left left hand side one کیسے ہیں ہم نے simply x is equal to zero replace کیا کس میں replace کیا left hand side پہ replace کیا جی دوبارہ repeat کریں کیا کہا آپ نے اچھا میں دوبارہ آپ کو بتا دیتی ہوں توجہ دیں گے ابھی میں ڈیٹیل میں سارا آپ کو بتا کے next proceed کیا یہ دیکھیں اس کے ساتھ یہ x x minus 1 اس کا مطبع 0 minus 1 آ گیا آ گیا ہاں جی یہاں پہ 0 minus 1 آ گیا سمجھ آ گئی ہے respond کریں بیٹا کہاں غائب ہے احمد بھائی کھول لیں اوکی ای تنگ انٹریسٹیڈ نہیں ہے اوکی اوکی کیونکہ اس سے پہلے بھی بتا چکی تھی شاید اس کا انٹرنیٹ کنیکشن ایشو تھا خیر باقی کو سمجھ آگئی ہم next دیکھتے ہیں x is equal to 0 کو جب ہم right side replace کریں گے تو یہاں پہ دیکھیں x کو 0 ہم نے لکھ دیا تو it means باقی جو factors ہیں وہ ہمارے پاس x square آگیا اوکی students یہاں پہ x is equal to 0 same is pattern پہ right hand side پہ replace کیا اور same is pattern پہ آپ کے پاس mission کا sign جو ہے یہاں پہ ختم ہو گیا اور اس کو further اگر آپ دیکھیں تو minus x power آئی ہے تو i کی variation کیا ہے p minus one تک ہے اگر ہم minus one کو separate کریں یہ ہم کر کیوں رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس discriminant جو ہے وہ ایک specific expression given ہے for cyclotomic fields اس جائے گا اور simply ہم کہہ دیں گے کہ یہ ہمارا required discriminant ہے ٹھیک ہے تو ہم نے لکھ دیا minus one power p minus one into x i into x i square and so on آ جائے گا یہاں پہ so on بھی ہو گا اس کو ہم یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں that is equal to product j from one to p minus one i کی جگہ پہ ہم j لکھ دیں اور x i power p minus j لکھ دیں x i power p minus j لکھ دیں اس کو ہم اس کے equal بھی لکھ سکتے ہیں ایک ہی بات ہے چاہے آپ یہ وَلے expression لکھ دیں یا پھر یہ وَلے لکھ دیں کوئی بھی فرق نہیں پڑے گا ٹھیک ہے and taking x is equal to one in equation two same us pattern پہ اب ہم نے کیا کیا x کو one equal ہم نے تین steps کی ایک میں x کو x x equal replace x is equal to x i دوسرے والے میں x equal to zero replace کیا third میں x equal to one replace کیا سب سے پہلے ہم نے اس کو differentiate کیا ٹھیک ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب x کو one equal رکھیں گے تو وہ کیا آئے گا ہمارے پاس اس میں دیکھیں آپ نے x کی جگہ پہ one لکھ کے ساتھ جب ہم اس کو multiply کریں گے تو یہ سارا zero ہو جائے گا اس طرح سے second x کی جگہ پہ ہم نے one replace کیا one minus one یہ again zero ہو گیا it means left hand side پہ ہمارے پاس کیا ہو گیا zero ہو گیا اس پہ اگر one replace کریں گے one minus x square ہو جائے گا تو again ہم اس کو دیکھتے ہیں اچھا one minus x i left پہ ہمارے پاس p value آرہی ہے تو دیکھتے ہیں یہ کس طرح سے p value آرہی ہے ہاں جی یہ p value ہمارے پاس اس طرح سے آرہی ہے کہ اگر آپ اس کو expand کر یں ہیں ہم نے جو use کیا تو اس میں ایک term کو avoid کر گئے تھے اب دیکھیں ایک تو ہوگی ہمارے پاس x power p minus 1 ہوگی اور اس minus 1 کے ساتھ جب ہم اس کو open کریں گے minus p into x power p minus 1 ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس ہوگئی اب دیکھیں جب ہم یہاں پہ x کو 1 replace کریں گے یہاں پہ x کو 1 replace کیا یہ p آجائے گا minus جب ہم یہاں پہ x کو 1 replace کریں گے minus p x power p minus 1 یہاں پہ بھی x کو 1 replace کیا اچھا سٹوڈنٹس یہاں پہ دیکھیں ہم نے ایک point تو نوٹ ہی نہیں کیا تھا یہاں پہ اگر x کو 1 replace کرتے ہیں تو یہ بھی 1 minus 1 یہ بھی ہمارے ہمارے پاس 1 بھی تھی اور باقی سارے بھی تھے it means باقی کہیں نہ کہیں ہمارے پاس vanish ہو جائیں گے تو جو submission والا sign ہے وہ ہمارے پاس نہیں رہے گا کیونکہ ہمیں submission والا sign چاہیے بھی نہیں تھا اس لیے ہم یہ procedure کر رہے تھے تو یہاں پہ آگیا دیکھ لیتے ہمارے پاس یہ والی تھی جب ہم نے x کی جگہ پہ کیا ریپلیس کیا x i ریپلیس کیا یا پھر اس کو in terms of j بھی لکھ سکتے ہیں اور یہ ہمارے پاس یہ والی ایکوئی تھی ٹھیک ہے اس ہی کو اب ہم فردر سمپلی فائی کرنے لگ ہیں وہ کس طرح سے کریں گے اور سیکنڈ والی ویلی کو ہم اس میں ریپلیس کر دیں گے product j from 1 to p minus 1 minus p into x i power p minus j over 1 minus x i that is equal to product j from 1 to p minus 1 into product j from i from 1 to p minus 1 اور i اور j ان دونوں پہ کیا condition ہے یہ دونوں آپس میں equal نہیں ہونے چاہیے کیوں نہیں equal ہونے چاہیے اگر کوئی ایک بھی آپس میں یہ equal ہو جاتا ہے x i minus x i ہو جاتا ہے کوئی ایک بھی equal ہو جاتا ہے تو یہ zero ہوگا اور باقی سارے product کا کیا مطلب ہے یہ سارے ٹھیک ہے تو یہ آگیا ہمارے پاس یہ پہ دیکھیں اس کی جو variation ہے وہ j from 1 to p minus 1 ہے تو اس کو ہم لکھ سکتے ہیں minus p into minus minus جو ہے اس کو ہم نے باہر نکال نکال تو سارے کی ساری terms میں ہوگا up to power p minus 1 تو ہم نے لکھتی ہے minus 1 power p minus 1 اسی طرح سے p کو بھی ہم نے separate کر دیا تو p minus 1 آگئی تو باقی x j کی variation ہو رہی تھی جن جن terms میں j involved ہیں ان کے ساتھ ہم ان کی variation لگا دیں گے j from 1 to p minus 1 p minus j over product 1 minus x j 4 اور 5 کو اپس میں ہم equate کرنے جا رہے ہیں using 4 and 5 4 کیا تھی 4 وہ ہی ویلیوز ہیں جو اب ہم نے find out کی ہے 1 جو ہے وہ ہمارے پاس product 1 کے equal ہے اور یہ ساری product p کے equal ہے اب آپ کو سمجھ جائیں ہم یہ سارے steps کیوں کر رہے تھے اب یہ جہاں پہ یہ product آ رہی ہے وہ ہم replace کر دیں گے جہاں پہ یہ ون minus x i i product آ رہی ہے وہ پہ ہم replace کر دیں گے تو یہ پہ دیکھیں product یہ involve ہم ہم ڈ ری پلیس کر دیا اور والے کی value اب ہم نے find out کی ہے اس کی جگہ پہ ہم نے پی ری پلیس کر دیا that is equal to your double product ہمارے پاس سے پی کی پاور again minus ہو گئی تو پی minus 2 آ گیا یہاں پہ پی minus 2 آ گیا رائٹ ہینڈ سائیڈ پہ ہم نے کوئی change نہیں کیا in the final product اگر آپ final product میں دیکھیں i is less than j for half of factors and j is less than i for other half factors अब देखे ये product इस product पे अगर आप गोर करें आप देखें जब हम j और i की variation लेते हैं basically ये roots है और discriminant की form में हमने इसन को लिखा था तो पहले तो देखें अगर आगर आप इसके सारे combinations देखें अगर आप क्या करें इसके जितनी भी possibilities हैं उन सब को देखें तो पहले i की जगा पे ये पहले वाला चोटा होगा और कुछ factors के लिए हमारे पास second वाला चोटा आ रहे ये देखें यहां पे जब वन आएगा तो ये चोटा हो जाएगा जब यहां पे वन आएगा तो ये चोटा हो जाएगा इसी तरह से जब आफ आफ बाकी factors भी बनाएंगे suppose आपके पास 3 और 1 है आई को आपने 3 जे को 3 ले लिया आई को 1 ले लिया इसी तरह से आप 1 और 3 भी तो ले सकते हैं तो यही बात वो simplified form में यहां पे हम कह रहे हैं के half of factors के लिए जो है वो पहले वाले दूसरे वाले से छोटा होगा और बाकी 2 factors in all तो इसके total number of factors हमारे पास कितने होंगे P-1 और P-2 factors होंगे hence product जो है वो हमारे पास last product is minus 1 power P-1 यह as it is आजाएगा P power P-2 as it is आजाएगा तो यहां से अगर आप minus को common ले तो जो बाकी half जिन के लिए देखें half के लिए हमने कहा था कि half के लिए पहले वाला half के लिए जो हमारे पास यह वाला बड़ा है और half के लिए यह वाला बड़ा है अब देखें अगर तो हमारे पास पहले वाला half के लिए बड़ा हो जाता है तो हमारे पास issue नहीं होता کیونکہ سیکنڈ والے کے ساتھ مائنس ہے تو وہ کمپنسٹ ہو جائے گا لیکن باقی ہاف کے لیے جو سیکنڈ والا بڑا ہوگا باقی ہاف کے لیے جب یہ بڑا ہوگا اور یہ چھوٹا ہوگا تو آپ کو پتہ ہے جب چھوٹے میں سے ہم بڑے کو مائنس کریں گے تو ہمارے پاس مائنس نیگٹیو ویلیو آئے گی ان سارے مائنس کو بھی ہم نے باہر کامل لے لیا ہے اور ان کو ہم نے کیا لکھا ہے مائنس ون پاور پی مائنس ون پی مائنس ٹو اوور ٹو اوور ٹو کیوں لکھا آپ کے پاس ٹوٹل جو آپ کا ڈیٹرمننٹ تھا ہمیں پتہ ہے اس میں پی مائنس ون روز تھی پی مائنس ٹو کالنز تھے ابھی ہم نے کہا کہ ہاف کے لیے پوزیٹیو ہے ہاف کے لیے یہ نیگٹیو بنے گا جن ہاف کے لیے یہ نیگٹیو بنے گا ان میں سے ہم نے کیا کر دیا وہ وہاں جو نیگٹیو تھے وہ مائنس ہم نے کامل لے لیا اور at the end اگر آپ دیکھیں since p is odd prime at the end اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہمارا result achieve ہوا ہے کہ نہیں ہوا یا فردہ ہم کیا کریں گے تو یہاں پہ دیکھیں so minus 1 power p minus 1 into p minus 2 over 2 that is equal to minus 1 power p minus 1 by 2 اگر آپ columns کے ساتھ نہیں بھی لکھتے just rows کے ساتھ آپ نے ابھی دیکھا x i j minus x i i ہے تو it means row والا ہمارے پاس minus common آرہا تو ہم یہ ہمارے پاس یہ والا expression minus 1 power p minus 1 by 2 کے equal بھی اس کو لکھ سکتے ہیں تو اس لیے یہ کس کے equal آ جائے گا minus 1 power p minus 1 by 2 into p power p minus 2 آ گیا اور یہی ہمارے پاس یہ پچھلے equation میں ہم نے اس کو replace کر دیا ہے اس پورے factor کو ہم نے اس سے replace کر دیا تو at the end یہی ہمارا required answer آج گیا اور ایک سائٹ پہ تو یہ ہمارے پاس تھا ہی it means جو ہم نے یہ سارے کے سارے آپ positive آ گئے ہیں سارے کے سارے positive کس case میں آئیں گے جب ہمارے پاس i جو ہے وہ less than j ہوگا یہاں پہ j ہے اور یہاں پہ i ہے i جو ہے وہ ہمارے پاس less than j ہوگا اور دونوں کی جو variation ہے وہ p minus 1 سے کم ہوگی اور یہ جو ہے یہ آپ کو پتہ یہ discriminant کی notation ہے تو ہم اس کو اس form میں بھی لکھ سکتے ہیں that is equal to minus 1 power p minus 1 by 2 into p power p minus 2 یہ ہی ہم نے proof کرنا تھا اور اس کو ہم نے بہت اچھے طریقے سے proof کر لیا اگر آپ کو کوئی بھی question ہے تو آپ through comments پوچھ سکتے ہیں ویسے بھی پوچھ سکتے ہیں but اس سے پہلے آپ نے at least 2 to 3 times اس کو full concentration کے ساتھ دیکھنا تھے